کرتے کہ ایک ایسی گھتن ہے جو اس ملک کے عوام کو خاص طور پہ ان کو بالکل ذہنی طور پہ مفروض کر دیا ہے اگر ہم اس قیفیت کا یہ جو اس وقت کی جو حالات ہیں اس کو اگر ہم جوڑنا چاہیں جوڑ تو ہم جب یہ ملک ٹوٹا تھا انیس سو اکتر یہ جو پہلے انتخابات ہوئے تھے اس سے لے کے چلیں تو یہ تو بہت لمبی تاریخ ہو جائے گی اور جس کا کہہ ظاہر ہے مختلف ہمارے مقررین نے اس کا ذکر بھی کیا وہ تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا جو کہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جو کہ ایک آئینی فیصلہ تھا جو کہ قانونی فیصلہ تھا کہ ہم نے اپنی خیبر پختنفہ اور پنجاب نے اپنی اسیمبلیاں توڑنی ہیں بلکل جمہوری طریقہ تھا جس کو کہ کسی طرح سے بھی اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی اس کے میرٹس دی میرٹس سے بات کی جا سکتی ہے کہ جی وہ ہمیں توڑنی چاہیئے تھی یا نہیں توڑنی چاہیئے تھی یہ ایک الہدہ بحث ہے لیکن جو اصل بات تھی کہ آیا وہ بات آئینی تھی وہ جو اقدام تھا وہ آئینی اور قانونی تھا وہ سیاسی تھا تو بلکل تھا اس لیے کہ آپ کے قانون میں یہ پروویشن دی گئی ہے آرٹیکل ٹون ون نائن سے لے کر ٹو ٹون ون نائن سے لے کر ٹو ٹون ونی سیکس تک الیکشن سکو اور اس کو کہ کیسے ہونے ہیں کس طرح ہونے ہیں کب ہونے ہیں اس کی تحت ہم نے اپنی دونوں عصمیوں ہم نے توڑی اور غالباً ٹو 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 کے تحت نبے دن میں انتخابات ہونے تھے یہ ایک آئینی طریقہ تھا اور اسی شکوں کے تحت ہم نے اپنی یہ حکومتیں توڑی ہر جگہ ہوتا ہے بیرونی ممالک میں بھی ہوتا ہے کہ آپ جب ایک پلٹیکل پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کو اپنی گورنمنٹ ڈیزولف کر کے اور انتخابات کی طرف جانا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے لیکن ہوا کیا وہ لوگ جو الیکشن نہ جیت سکتے تھے انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کا میاد کو بھی بڑھایا وہ ایک میجر وائلیشن اس کے بعد جب فیڈل گورنمنٹ اور تمام جو تر اس کے ساتھ جو ظلم ہوا جو ورکروں پہ اور جو لیڈرشپ پہ اور جس طرح کا محول بنا تو اس سے کون باخبر نہیں اس کے بعد جب فیڈل حکومت نے اپنے ٹرم پوری کی نائٹی ڈیز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے ایس پر کونسٹیوشن نہیں ہوئے ایک غیر قانونی سیٹ اپ غیر آئینی سیٹ اپ اس کو طول دیا گیا نتیجہ تن جو ہماری ملک کی جو اکانومی تھی جو ملک میں ایک اس کی سٹیبلیٹی کی ایک چھلک موجود تھی وہ سب تہس نہس ہو گئی آپ نے دیکھا لوگوں پہ مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹ پڑے لوگوں کو دو بڑ کا کھانا میسر نہ آیا اور نہ بھی آ رہا ہے اور جو ہم ابھی سن رہے ہیں یہ تو پہلے ایک ہے جو گندم کا جو سکینڈل ہم سن رہے ہیں یہ تو ایک پہلا وہ ہے اور پھر جو کیر ٹیکر سیٹ اپ کے وزیراعظم نگران وزیراعظم اور ایک پی ایم ایل این کے ایک لیجسلیٹر کی جو گفتگو ہے اس کا عراب جائزہ لیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے بات یہ ہے کہ اس ملک میں اگر تو اس ملک نے ایک محضر طریقے سے اپنے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس ملک نے چلنا ہے تو پھر پھر اس ملک کا مستقبل ہے ہماری تاریخ کو نہیں اس بات کی گواہی دیتی کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی رہی ہو لیکن اب ہم ایسے حالات میں ایسے نہش پہ پہنچ گئے ہیں جس طرح کے میرے ذہن میں فراد صاحب کا ایک شیر یاد آ گیا کہ وہ تو اور وہ شیر کچھ ایسا ہے کہ میں تو ہر طرح کے ازوابِ حلاقت دیکھوں میں تو ہر طرح کے ازوابِ حلاقت دیکھوں اے وطن کاش تجھے اپنے سلامت دیکھوں یہ کیفیتیں ان بڑوں کی ہیں جو کہ اس عذیت سے گزرے ہیں انہوں نے اپنی جہد و جہد کی اس کا کچھ اثر ہوا نہ ہوا یہ تو وقت بتائے گا لیکن اب تک تو یہی لگتا ہے کہ نہ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ سکھا ہے نہ ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں پہ کو توجہ دی ہے ہمیں یہ تحریک جو کہ ہمارے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ اس وقت ہمارے اس ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کٹھی کھڑی ہیں کہ ایک آنون آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے ہمارا منڈیٹ یعنی پاکستانی عوام کا منڈیٹ جو کہ انہوں نے دیا ہے جس کو دیا اس کی ریکنیشن ہونی چاہیے اور ان کو وہ سیٹس دینی چاہیے جو کہ ان سے چھوڑائی گئی ہیں اب یہ کوئی نہ تو ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ وہ نہیں رکھتی اہمیت نہیں رکھتی نہ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ قانون اور آئین سے باہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو آپ نے ایک طرف چلانا ہے یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے مستقبل کو اگر آپ نے اپنے ملحوز خاطر رکھنا ہے تو ہمیں اس جو سلوگن ہے جو اس تحریک کا جو قوز ہے اس کو ہم نے عملی طور پھلانا ہے یہ ایک بھاری جد و جہد ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کنوکشن فرم ہو اور اس وقت جو سیاسی قیدی جس میں خواتین بھی شامل ہیں جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان بھی موجود ہیں نو مہینے سے جیل میں ہیں پابندے سے لاسل ہیں تو ہمیں یہ اس ملک میں نارمل سی سانیٹی لانے کے لیے ہمیں ایک پرامن لیکن پوری اس کے ساتھ فرمنس کے ساتھ ہمیں یہ تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کی نیت بھی رکھتے ہیں تو میں ٹائم شاید زیادہ لے لیا بہت بہت شکریہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو آپ نے ایک طرف چلانا ہے یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے مستقبل کو اگر آپ نے اپنے ملحوز خاطر رکھنا ہے تو ہمیں اس جو سوگل ہے جو اس تحریک کا جو کاؤز ہے اس کو ہم نے عملی طور پر لانا ہے یہ بہری جد و جہد ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کنوکشن فرم ہو اور اس وقت جو سیاسی قیدی جس میں خواتین بھی شامل ہیں جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کہ قائد عمران خان بھی موجود ہیں نو مہینے سے جیل میں ہیں پابندے سے لاسل ہیں تو ہمیں یہ اس ملک میں نارمل سی سانیٹی لانے کے لیے ہمیں ایک پرامن لیکن پوری اس کے ساتھ فرم نیس کے ساتھ ہمیں یہ تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کی نیت بھی رکھتے ہیں تو میں ٹائم شاید زیادہ لے لیے بہت بہت شکریہ